کپتان نے فائنل کال دے دی اب نہیں تو کبھی نہیں مقبولیت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے اہم ڈیٹا پوری قوم کے سامنے آ گیا بگا فیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم عمران خان نے کل تاریخی دن گزارا اور ایسا تاریخی دن گزارا کہ پورے پاکستان کے اندر اس کے چرچے رہے سوائے پاکستان کے میڈیا کے کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے تو عمران خان کو نہ صرف بائیکارڈ کے ذریعے اپنی کوریج سے مکمل طور پر روکا بھی ہوا ہے بلکہ ان کے پاس تو یہ بہانہ بھی ہے کہ ہم عمران خان کو کوریج دیں گے تو پھر پیمرہ ہمارے اوپر سختی کر دے گا اور وہاں سے پھر ان کو بھاری رکوم ملنے کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے اندر بات کی جاتی رہی ہے کہ کس طرح پاکستان کے میڈیا کو سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کی کوریج سے بھی روک دیتی ہیں اب ایک طرف تو یہ سین رہا اور دوسری طرف لاہور کے اندر لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی سب سے کامیاب ریلی نکال لے میں عمران خان ایسا کامیاب ہوا کہ اس نے نہ صرف پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی فکر ہی نہ کی بلکہ اس کے علاوہ اس نے اپنے سوشل میڈیا ہاؤسز کو بھی اتنا زیادہ ایکٹیویٹ نہیں رکھا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا مگر اس کے باوجود اس نے اپنے سوشل میڈیا کو بھی زیادہ ایکٹیو نہ رکھا بلکہ صرف چند ہی مقامات کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر لائن گئی جن کے اندر ساری سٹری ساری کہانی پاکستانی قوم کو پتہ چل سکتی تھی کہ عمران خان کی ریلی کتنی کامیاب ہے مزدوروں کی کتنی بڑی تعداد نے اس کے اندر شرکت کی ہے کیونکہ کچھ اطلاعات تجھے بھی آ رہی ہے کہ تقریباً پانچ چھے لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ نکلے تھے اور ان میں میکسیمم جو تعداد ہوگی وہ غریب لوگوں کی ہی ہوگی کیونکہ ریلی کسی بھی حکومتی سطح کے اوپر ریلی کا احتمام نہیں کیا گیا جلسے کا احتمام نہیں کیا گیا پورے پنجاب پورے پاکستان کے دور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مزدوروں کا عالمی دن تھا اور مزدوروں کے عالمی دن کی اوپر پاکستان کے میڈیا نے تھوڑا بہت کام جو کیا وہ کیا لیکن ہماری جو حکومت تھی اس نے کوئی کام نہیں کیا یعنی کہ تیرہ سیاسی جماعتیں مل کر پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں اس وقت اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی ان کے مرہونے منت ہے یہ بھی ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر مزدوروں کے عالمی دن کے اوپر کچھ نہیں ہوا سوائے شہباز شریف کے اور مریم بی بی کے ٹوئٹس کے مریم بی بی نے بھی ایک چھوٹا سا کنونشن کیا تھا وہ کنونشن کتنا ناکام ہوا اس کنونشن کے اندر کس طرح مزدوروں کو کنوینشن کے اندر شامل کیا گیا تھا اور کس طرح سے کنونشن میں موجود تھا اور مریم بی بی جب تقریر کری تھی تو کس طرح پھر مزدوروں نے ان کے اندر کنونشن کو کنونشن ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس میں تو ہمیں زبردستی لائے لوگ اس میں ہیں نہیں تو یعنی کہ یہ حالات ہوئے تھے اور اگر یہ اب ساری تفصیلات دیکھنا چاہے تو ہمارے چینل کے اوپر ویڈیو جو ہماری ہے اس حوالے سے ہم نے تمام تفصیلات کے اوپر مبنی وہ ویڈیو بھی جاری کی ہے اور نشر کی ہوئے وہ آپ ضرور دیکھے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کی نکل کرنے کے چکر میں مریم بی بی نے کیسے اپنی سیاست کا بھی بیڑا گھر کروا لیا تھا بارال عمران خان نے یہ جو تاریخی دن گزارا تھا اس کے اوپر عمران خان نکلیں گے اب اگر نہیں نکلیں گے تو پھر ہم کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہیں اب جو مقبولیت عمران خان کی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اب بھائی آپ کو جو پانچ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ ہر پاکستانی نوجوان تک پہنچانی بھی ہیں ہر پاکستانی نوجوان بزرگ تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور عمران خان کی یہ جو ویژن ہے عمران خان کا جو اگر عمران خان کو پاکستان کا مسیح سمجھتے ہیں تو پھر اس مسیح کی بات ہر شہری تک پہنچانے اپنے ہزاری سے کا دیا جلانے کے لئے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے تو آپ نے ہماری یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ عمران خان کی جو چھ اہم ترین باتیں اہم ترین پوائنٹس ہیں یہ سامنے آسکیں جس کا میڈیا نے بھرپور طریقے سے بائیک آٹ کر کے رکھا ہوتا اور اس کے علاوہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے ملک کے اوپر رحم فرما عمران خان کو پاکستان کا اگلا وزیراعظم منا تھا کہ عمران خان پاکستان کا وزیراعظم من کے غریب طبقے کی مزدور طبقے کی زندگی بہتر کرنے میں اسی طرح کامیاب ہو جس طرح وہ اپنی تین سالہ دور حکومت کے دوران کامیاب ہوا تھا اگر آپ بھی عمران خان کے دوبارہ وزیراعظم بننے کے حوالے سے ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروق موصول ہوتی رہیں میں ہوں شاکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندید ہے چینل بگا فیکس ناظرین اگرامی اب جو عمران خان نے کل بڑا ایک شاندار اور بڑا تاریخی دن گزارا تو اس کے اندر انہوں نے پھر تقریر کیا اور تقریر کے اندر انہوں نے پانچ پوائنٹس بتائے گئے پاکستانی قوم یہ پانچ پوائنٹس اپنے پلے باندھ لو یاد رکھ لو نمبر ون اگر پاکستان کے اندر اب اس ایمپورٹڈ حکومت کی جانب سے یا اس نگران حکومت کی جانب سے آئین کو توڑا گیا تو پھر سپریم کورٹ کے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے اگر سپریم کورٹ کے خلاف اس حکومت نے کچھ کیا تو پھر پاکستانی قوم تیار ہو جائے کیونکہ پاکستان تاریخ انصاف سپریم کورٹ کا ساتھ دینے کے لیے پھر سڑکوں پر نکلے گی اور عمران خان نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا نمبر دو انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن سے بھاگے تو ہم سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے اگر الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو اعلان کیا ہے یا جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہوئے سپریم کورٹ نے اگر یہ اس حکم نامے کو نہیں مانیں گے آج یہ آئین کو توڑیں گے آئین کو پامال کریں گے الیکشن سے بھاگیں گے وہ بھی ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر بھی ہم سڑکوں پر نکلیں گے پھر بھی ہم سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کروائیں گے پاکستان کے نوجوان پاکستان کے بزرگ اور سپیشلی پاکستان کے مزدور کیونکہ مزدور کروینشن سے مزدور مزدوروں کے نام پر جو ریلی نکالی گئی اس سے یہ کتاب کر رہے تو انہوں نے مزدوروں کو کہا کہ سپیشلی طور پر جو مزدور ہیں پھر وہ سپریم کورٹ کو آج یہ یقین دلواتے ہیں کہ اگر الیکشن سے یہ لوگ بھاگے اور انہوں نے سپریم کورٹ کو آئین کو پامال کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ نمبر تری قانون ٹوٹا تو ملک میں جنگل کا قانون ہوگا اور پھر اس جنگل کے قانون کو ختم کرنے کے لئے سڑکوں پر نکل لوں گا یعنی کہ عمران خان نے یہ بتا دیا واضح طور پر کہ قانون کیا ہے جو آئین کہتا ہے اور آئین کے اوپر عمل درامت کروانا ہماری سپریم کورٹ کا کام ہے اب سپریم کورٹ آئین کے اوپر عمل درامت کروانے کی کوشش کریے تاکہ جو قانون ہے وہ نہ ٹوٹے اور پاکستانی عوام کی جو حقوق کا تحفظیر سے یقینی بنایا جا سکے لیکن پاکستان کے قانون کو اس اینگل سے توڑا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے جو آئین کے اوپر عمل درامت کروانے کے لئے احکامات جاری کر رہی ہے اس کے احکامات نہیں مانے جارے عدلیہ کی توہین کی جاری ہے ہمارے آئین کی توہین کی جاری جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کا قانون ٹوٹ رہے تو یہ پاکستان کا قانون اگر ٹوٹا تو پھر پاکستان کے اندر اور قانون نہیں رہ جائے گا تو اس کے حدحال کے لئے بھی پاکستانی قوم تیار ہو جائے سڑکوں پر نکلے گی نمبر فور انہوں نے کہا کہ کسان اور یہ جو مزدور ہیں اب ہم ان کو زیادہ باہر نکالیں گے اور ہم ان کے ساتھ کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور ان کو اس ایک سال کے دوران بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ہم ان کو ساتھ نکالیں گے اور پاکستان کی جو سب سے زیادہ مقبول سید شخصیت ہے عمران خان اس کے مزدوروں اور کسانوں کے حوالے سے اس پیغام کو اب کسانوں اور مزدوروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کا یہ کام ہے تاکہ کسانوں اور مزدوروں کو پتہ ہو کہ عمران خانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں نمبر فائف کارکن تیاری کریں اور اب ہم ایک ہفتے کے اندر اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے اور ایک ہفتے کا جو ٹائم ہے اب وہ ڈیڈ لائن ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو نگران حکومت ہے اس کے لیے جو تیرہ سیاسی جماعتوں کا اکٹھ ہے اس کے لیے کیونکہ عمران خان نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے کسی صورت آئین کو نہیں مانا جا رہا آئین کو پامال کے جا رہا ہے عدلیہ کو رسوہ کرنے کی کوشش کی جا رہی اسٹیبلشمنٹ کی اہم اور بڑی بڑی شخصیات کی تصویریں دکھا دکھا کے ان کے نام لے لے کر ان کو جلسوں کے اندر بدنام کروانے کی کوشش کی جا رہی تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے اب عمران خان نے یہ جو کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر میں ٹائم دوں گا تو اب اس ایک ہفتے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ عمران خان کون سا اعلان کرتے ہیں اور پھر اس اعلان کو سامنے رکھ کر پاکستانی قوم نے اپنے آنے والے وقت اپنی آنے والی نشنوں کے حوالے سے ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے